ہمارا جو میڈل کلاس طبقہ ہے اس کے اندر ایک جو یہ خواہش ہے گھار اور گاڑی اور بنگلے کی اس نے اس کو اتنا محدود کر دیا ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہوتی اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ کیا کرنا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ مہران گاڑی وہ کب کی باقی ملکوں میں باندھ بھی ہوگی لیکن ہمارے آبی بھی ایک خواب سمجھا جاتا ہے میڈل کلاس طبقہ اس کو خواب سمجھتا ہے کہ بھئی موٹر سیکل چھڑکے تو گڑی لے لنی مہران گاڑی لے لی میرے باس انہوں نے سیگرٹ نہیں کھولاتے سے چاہی پھلا دو یار کی کھنڈ لگ رہی کہ میرے ایک دوست مجھے ملا جو میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور میں نے اس سے ایک سوال کیا اور سوال میں نے اس سے یہ کیا کہ اگر فرض کرو ایسا ہو کہ تمہیں ساری خواہشات جو تمہاری دولت کمانے کی خواہشات ہیں اور جتنی تم دولت کمانا چاہتی ہو اگر وہ ساری دولت تمہیں مل جائے تو تم کیا کرو گے تو وہ تھوڑی سوچ میں پار گیا اور سوچنے کے بعد اس نے کہا گھر لوں گا گاڑی لوں گا باہر گھومنے پھٹنے جاؤں گا اچھی سی جگہ پہ خوبصورت سی لڑکی سے شادی کروں گا میں نے کہا چاہ اس کے بعد اس کے بعد وہ پھر چپکا رہ گیا اگر آپ کو یہ ساری خواہشات مل جائیں شادی آپ نے کرنی ہے آپ کو اچھا گھر چاہیے ایک سال میں آپ کے پاس آجائے ایسا کچھ تو اس کے بعد کیا اس کے بعد کچھ بھی نہیں اس کے بعد کوئی سوچ نہیں اور یہ کس طبقے کی سوچ ہے یہ میڈل کلاس منسٹ کی سوچ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے طبقوں کو بانٹا گیا ہے تو ایک تو آتے ہیں بہت ہی غریب لوگ بہت ہی غریب لوگ وہ جو بھوکھے مر رہے ہیں یا بھوکھے نہیں مارے تو ایک ٹائم کا کھانا بڑی مشکل سے کھا رہے ہیں ایک آتے ہیں بہت ایلیڈ کلاس لوگ جن کو دولت کی فکر ہی نہیں ہے جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو کچھ چاہیے ہی نہیں پھر ایک آجاتا ہے میڈل کلاس طبقہ دیکھیں جو غریب ہوتا ہے نا وہ تو بیچارہ اتنا زیادہ غریب ہوتا ہے کہ اوپر تو ہر انسان ہی خدا بنا ہوا ہے اور جو امیر ہوتا ہے ماشاءاللہ سے اس کو تو اللہ معاف کرے پر خدا کی ضرورت ہی نہیں رہتی آج آکے ایک میڈل کلاس طبقہ رہ جاتا ہے سب سے زیادہ مشکل زندگی وہ گزار ہے آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ جو پیر بابی عامل بنے ہوئے جن کے پاس تویز دھاگے کا کاروبار ہوتا ہے سب سے زیادہ ان کے گاہ میڈل کلاس طبقہ ہے اور وہ میڈل کلاس طبقہ وہاں پہ جا کے ان سے کیا تویز لے رہا ہوتا ہے دعا کرو میرا پرائز باؤنڈ لگ جائے ایوان کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنے اشتہار کے پرائز باؤنڈ لگانے کے لیے عامل بابا بنگالی سے رابطہ کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو میڈل کلاس منٹ چٹکی لڑکیاں ہیں جب وہ پیدا ہوتی ہیں تو ان کی ماں سب سے پہلے ان کے لیے پیٹی خرید لیتی اپنے گھر میں ٹوٹے برتن پڑے ہوئے اپنے گھر میں برے برتن پڑے ہوئے لیکن وہ کیا کہ یہ بیٹی کا جہیز جوڑنا شروع کر لیوں ساری زندگی اس کا جہیز جوڑتی رہتی حالانکہ وہ جس پیسے کے جہیز جوڑا تھا ان کا بزنس کر لے تو وہ ان کی زندگی سبر جائے لیکن نہیں وہ اس کے جہیز جوڑے گی جہیز جوڑنے کے بعد پھر سب سے زیادہ عزت اور غیرت کا مسئلہ اس کا بن جائے گا جی ذات کے باہر شادی نہیں کرنی جی فلان جگہ پہ شادی نہیں کرنی جی لڑکا ہم نے ووٹ ڈھونڈنا ہے جو سیکیورڈ ہو ہم نے لڑکا ووٹ ڈھونڈنا ہے جو روٹی کم آ کے کھلا سکتا ہو تو یہ باتیں اس ماں کی ہیں میڈل کلاس مینچٹ ماں جو ہے یہ وہ باتیں ہمارے ساتھ کر رہی ہے اور وہ یہ شیئر کر رہی ہے سیاست میں اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ جب سیاسی کمپینز چل رہی ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ ووٹ بینک میڈل کلاس طبقے کا ہوتا ہے اور میڈل کلاس طبقہ اپنے اس ووٹ بینک کا کتنا غلط استعمال کرتا ہے صرف اور صرف ایک نوکری لینے کے لیے یہ وہ چاپ لوسی کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس سیاست دان کی چاپ لوسی کر کے اس کے تلوے چاٹ کے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اب اس کے حالات بدل جائیں گے پھر ہم آگے آ جاتے ہیں ہمارا جو میڈل کلاس طبقہ ہے اس کے اندر ایک جو یہ خواہش ہے گھار اور گاڑی اور بنگلے کی اس نے اس کو اتنا محدود کر دیا ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہوتی اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ کیا کرنا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ مہران گاڑی وہ کب کی باقی ملکوں میں باندھ بھی ہوگی لیکن ہمارے آبی بھی ایک خواب سمجھا جاتا ہے میڈل کلاس طبقہ اس کو خواب سمجھتا ہے کہ موٹر سیکل چھڑ کے تکڑی لے لنی مہران گاڑی لے لنی ایک ہمارے پاس منسٹ بنا ہوئے کہ ہم نے گورنمنٹ نوکری کرنی ہے گورنمنٹ نوکری کیوں کرنی ہے کیونکہ جی ہمیں پینشن آئے گی اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو گورنمنٹ نوکری میں تیس سال آپ نے لگایا ہے اگر اس تیس سال میں آپ نے محنت کی ہوتی اور محنت کر کے آپ ایک اچھے مقام پر کھڑے ہو سکتے تھے سٹوریز ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی سوچ رہ جاتی ہے اچھا گھر گاڑی اور بنگلا مطبکہ اس اچھا گھر اور گاڑی اور بنگلا سے آگے کیوں نہیں نکلتے ہم اس سے آگے کیوں نہیں سوچ کہ آپ غریب میڈل کلاس طبقے میں چلے جائیں تو انہوں نے ایک دینر سیٹ رکھا ہوگا انہوں نے کچھ ایک وارٹر سیٹ رکھا ہوگا جو نئے خوبصورت برتن رکھیں ہوں گے تو وہ خود اس میں نہیں کھائیں گے وہ خود کیوں نہیں کھائیں گے بھی کوئی مہمان آ جاتا ہے تو پھر اس کو سامنے دینا اچھا نہیں لگتا برا لگتا ہے میڈل کلاس مائن سیٹ جو بچہ نیا پیدا ہوتا ہے اس کو بھی یہ ویلیوز دی جاتی ہیں کہ تم نے ایک فیک ایمیج بنا کہ اس کو ہمیشن سسٹین رکھنے کی کوشش کرنے چاہے اپنی فریج کے اندر دو تین مرگی کے پیکٹ سنبھال کے رکھنا تاکہ مہمان آئے تو ہم انہیں دکھا سکیں کہ بھئی ہم لوگ تو بڑا اچھا کھا پی رہے تو اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے اپنی علماری اور فریج کے اندر کچھ چیزیں رکھیں ہوتی ہیں کیچن کے اندر سنبھال کے اسی طرح ہم لوگ تین چار سوٹ بناتے ہیں اور وہ بنا کے ہم کہتے ہیں یہ کسی موقع کے لیے رکھیں کہ یہ آنے جانے کے لیے کہ انجینہ مرنا بھگتنا پڑتا ہے کسی کا کوئی شادی بھگتنی پڑتی ہے اب خود وہ نہیں پہننے کیوں جی کہ مرنا پڑنا بھگتنا ہے کسی کا اس کے لیے ہم نے وہ چار سوٹ بنا کے رکھے ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال نہیں کر رہی ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا ہم کیوں نہیں استعمال کر رہی ہوتے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ کئی مرنے پڑنے پہ وہ نئے سوٹ پہن کے کون سا امیج بوسٹ ہو جاتا ہے یا کون سا انہا کو تسکین مل جاتی ہے سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ میڈل کلاس طبقے کے ہیں غریب کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے غریب کا کوئی امیج ہی نہیں ہے مجھے بھائیں جب ہم کچھ چاہیے ہی نہیں تو تبدیلی کیسے آئے گی یہ آپ لوگ مجھے بتائیں اس کا مجھے جواب دیں کیوں کہ تبدیلی کیسے آئے گی کہ جب ہمیں گھرک گاڑی اور بنگلا کے لازہ کچھ چاہیے نہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو میڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے اس میں جو بچہ جوان ہوتا ہے ان کی سب سے زیادہ خواہش کیا ہوتی ہے یہاں جا کے کوئی گوری پسا لنیاں اور گوری کے ساتھ سیٹ ہو جانا ہے نیشنلٹی لے لنیاں نالے چٹیاں لگتا ہے مطلب کہ یہ مائنسٹ کیا ہے کہ آپ کا مائنسٹ یہ ہے کہ آپ بادے ملک میں جا کے اپنے ملک کا نام تروشن نہیں کر رہیں گے آپ یہ ضرور کریں گے کہ انگریز کو پسا کے گوری کو پسا کے اس سے نیشنلٹی لے لیں گے تو یہ مطلب مجھے تو بہت چھوٹی حرکت لگتی ہے چھوٹی سوچ ہے چھوٹی بات ہے دولت کمانا یا دولت کی خواہش کرنا غلط نہیں ہے لیکن صرف دولت کی خواہش کرنا اور صرف گھر گاڑی بنگلے کی خواہش کرنا بہت انتہائی غلط بات ہے سوچیں ایک بڑا ویجن سوچیں کہ یار میں دولت کماؤں گا اس دولت سے یار میں گربت ختم کرنے کی کوشش کروں گا میں دولت کماؤں گا اس سے میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بناوں گا جس میں غریب لوگ گھر لے سکیں جس میں غریب لوگ رہ سکیں میں کچھ اس طرح کا کام کروں گا کہ جو مسلمانوں کی جو ایک دنیا ہے جو مسلمانوں کا ایک مقام ہے اس کو سرنٹھن کر سکوں ہمارے ہاں ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک غریب کو کھانا کھلا دیا تو وہ بہت بڑی نقی ہے اسے کاروبار کرا کے دینا ہم ضروری نہیں سمجھے ہمارے پاس واقعی ایک مشن ہو تو اس میں تو ہم یہ ہونا کہ یہ جو غریب انسان اس کو میں کاروبار سیٹ کر کے دوں گا یہ کاروبار کرے گا اس سے یہ مزید آگے بڑے گا اور یہ اچھی زندگی بھی سروائف کر سکے گا لیکن ہمارے ہاں یہ اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے وہ جو ایک بدل ستر ملنا ہمیں اس مائنسٹ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ بغریب کو کھانا کھلا دو ہماری دولت میں اضافہ ہو جائے مطبع لالت اور خودگرضی ہے نا آپ دیکھیں کہ کراچی میں ایک انسان مر جائے تو یہ ضرور ہوگا نا کہ انسان یہاں پہ کھڑے ہو کہ اتجاج کریں کہ کیوں مر ہے بلیک لائف میٹرز آپ کو بتا ہے نا ایک کالا مرا اور پورا امریکہ کھڑا ہو گیا دیکھیں اگر آج بھی کوئی جمن میں بھوک سے مر رہا ہے تو اس کا حساس ہو رہا ہے نا جمن تو بہت دور کی بات ہے ہمارے سندھ میں جو پیاس سے لوگ مرے ہیں ہمیں ان کا حساس ہے نا اور اگر ہم ان کا حساس نہیں ہے تو ہمارے میں اور جانور میں کیا فرق ہے کیونکہ دیکھیں انسان اور جانور میں کیا فرق ہے انسان اور جانور میں یہی فرق ہے نا کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے لیے کھڑے ہوتا ہے وہ دوسروں کی پریشانی کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ دوسروں کے احساس کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ دوسروں کو کانٹریبیوٹ کرتا ہے وہ دوسروں کو آگے جانے کے لیے پوش کرتا ہے جانور میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو انسان اور جانور کا فرق رکھنا تو سب کیلئے ضروری اور یہ میں یہ نہیں کہوں گے کہ یہ میڈل کلاس کیلئے ضروری لیکن میڈل کلاس مینٹسٹ وہ طبقہ جو ویجن کے بغیر جس کے پاس گھر گاڑی بنگلہ کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہے تو گھر گاڑی بنگلہ ہونا بری بات نہیں ہے لیکن ویجن نہ ہونا بہت زیادہ بری بات ہے تو آپ ایک ویجن ضرور لے کے اپنی زندگی میں ابھی سے ایک ویجن چلائیں اور اس ویجن پر کام کریں گھر گاڑی بنگلہ کو ملتا ہے تو ٹھیک ہے نہ بھی ملے تو آپ کا ویجن ختم نہیں ہونا چاہیے